پاکستان کے ممتاز دانشور، سائنس دان، سیول انجینئر، استاد، سیاست دان، محقق، مبصر، صحافی، تجزیہ نگار، ڈاکٹر مبشیر حسن انتقال کر گئے پاکستان کی ممتاز دانشور ڈاکٹر مبشیر حسن 99 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں ڈاکٹر مبشیر حسن پاکستان کے وزیر خزانہ اور مشیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی بھی رہ چکے ہیں ڈاکٹر مبشیر حسن 22 جنوری 1922 کو پانیپت، ہریانہ، پنجاب، برطانوی ہند میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم وہی سے حاصل کی اور سیول انجینئرنگ میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی 1950 میں وہ امریکہ چلے گئے اور آئیوہ سٹیٹ یونیورسٹی سے سیول انجینئرنگ میں ماسٹرز کیا اس کے بعد پی ایش ڈی مکمل کر کے پاکستان واپس آنے کے بعد لاہور میں انجینئرنگ انٹیکنالوجی یونیورسٹی میں بحیثیت استاد سیول انجینئرنگ کے شعبے سے واپستہ ہوئے واضح رہے کہ 1967 میں ڈاکٹر مبشیر حسن کے گھر پر ہونے والے ایک تاسیسی کنونشن میں ظلفکار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیاد رکھی تھی سائنس اور سیاست میں گہرے علم اور مشاہدے کے باعث ڈاکٹر مبشیر حسن ظلفکار علی بھٹو کے نزدیک ترین اور معتمت ترین مشیر مقرر ہوئے 1971 کی جنگ کے بعد ڈاکٹر مبشیر حسن پاکستان کے دسویں وزیر خزانہ بنے 1972 میں بحیثیت وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشیر حسن نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت تشکیل دینے میں ظلفکار علی بھٹو کی بہت معاونت کی 1972 میں ہی انہوں نے پاکستان اٹومک انرجی کمیشن کے ابتحت پاکستان میں ایٹمی منصوبے کے سلسلے میں عملی اور سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور ظلفکار علی بھٹو کی خواہش کے مطابق ڈاکٹر مبشیر نے اس سلسلے میں اہم اجلاس اور میٹنگز میں فعال کردار ادا کیا 1974 میں انہیں ظلفکار علی بھٹو نے وزیر اعظم سیکرٹریٹ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے امور کا مشیر مقرر کیا ڈاکٹر مبشیر حسن نے وزارت سائنس میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے اہم اور مثالی کردارہ دکیا اور کہوٹا پروجیکٹ کو مختلف پہلووں سے منظم و مرتب کیا 1977 میں ملٹری پولیس نے ڈاکٹر مبشیر حسن کی گرفتاری کا حکم دیا انہیں اڈیالا جیل میں ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ رکھا گیا جہاں وہ ظلفکار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی سات سال تک قید رہے 1984 میں رہائی پانے والے ڈاکٹر مبشیر حسن نے انجنرنگ ان ٹیکنالوجی یونیورسٹی لاہور میں شعبہ انجنرنگ کے استاد کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سبھا لی 1997 میں ان کی کتاب تا میراج آف پاور میں انہوں نے ظلفکار علی بھٹو سے متعلق اور ان کے دور سے متعلق ایک ڈیٹیل تجزیہ کیا جس میں انہوں نے ظلفکار علی بھٹو کے دور میں سیاسی سماجی اور معاشی تبدیلیوں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ظلفکار علی بھٹو کے قریب ترین ساتھیوں میں سے زیادہ تر 1977 کے انتخابات تک ان کو چھوڑ کر جا چکے تھے ظلفکار علی بھٹو کی نظریاتی لوگوں کو چھوڑ کر سیاسی گماشتوں اور بڑے بڑے لینڈلورڈز کو ساتھ ملانے کی یہی پالیسی تھی جو مبشر حسن کے مطابق ان کے ڈاؤن فال کی سب سے بڑی وجہ بنی جو مبشر حسن کے لئے